ہیلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کو حوش آمدید ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا حشید نے واقعی رتبہ کو چھوڑ دیا ہے اور کیا وہ تصنیم سے شادی کر کے خوش رہے گا یا نہیں اسکا نے تو رتبہ کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ التمش کے ساتھ رتبہ کو برداشت نہیں کر سکتی وہ کیسے اس گھر میں رہے گی جہاں التمش اور رتبہ ایک ساتھ رہیں گے تو کیا رتبہ بھی یہی کام کرے گی وہ حشید اور تصنیم کو برداشت کر سکے گی کیا وہ یہ کہے گی کہ میں اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں جہاں پر حشید کے ساتھ تصنیم بھی موجود ہو یا پھر اس کو حشی حشی قبول کر لے گی تو آج کی ویڈیو میں یہ سب خوش حشید کی ماں نے انولپ لاکھ کے جو رتبہ کے والے کیا تھا تو رتبہ اس سے کچھ عرصہ پہلے حشی سے لڑ چکی تھی اور اس کو کہہ چکی تھی کہ تم مجھے الگ کر دو اور حشید کے ذہن میں بھی التمش اور رتبہ کو اکٹا دے کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا اور پھر وہ اس نے انولپ اس کو دے دیا اور رتبہ نے عجت کے دن پورے کر کے التمش سے شادی کی کوشش کی لیکن اس کو اور اس کے گھر والوں کو بیزت کر کے وہاں سے نکال دیا اور یہ بات جب حشید کو اسکا کے ذریعے پتہ چلتی ہے تو وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور التمش کی ہوب بیزتی کرتا ہے کہ میری موجودگی میں میری بیوی کے ساتھ تم رشتہ جوڑنے کی بات کیسے کر سکتے ہو یہ میری بیوی تھی ہے اور رہے گی تو یہ بات رتبہ کے لیے بہت پریشان کن ہوگی کہ یہ تو مجھے چھوڑ چکا ہے پھر یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے پھر وہ اسے لڑے گا اور کہے گا کہ تم نے یہ سب کچھ جھوٹ کیوں بولا تو وہ اس کو لے جائے گی اپنے کمرے میں وہاں پر جا کر وہ انویلپ اس کو دکھائے گی تو حشید اسے کہے گا کہ بیوکوف عورت تم نے اس کو کھول کر بھی دیکھا ہے اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے ویسے تو تم بہت بڑی رتبہ مہر علیہان بنتی پھرتی ہو تو ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکی اس کو کھول کر نہیں دیکھ سکی تو وہ کہے گی کہ میری حمد ہی نہیں ہوئی کہ میں اس کو کھول کر دیکھ سکوں مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے تو وہ کہے گا کہ تمہیں غلط پتہ چلا تھا اس کے اندر وہ کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی تھی تم آج بھی میری بیوی ہو اور بہت جلد تصنیم کی شادی ہے تو تم بھی آ جانا ہو شادی میں تو وہ کہے گی کہ میں تمہیں بالکل بھی نہیں رکوں گی تم جو چاہو کرو اور حشید کو اور زیادہ غصائے گا اور وہ انویلپ وہاں پھینک کر چلا جائے گا اور یہاں پر ایک کنٹیوین کریئٹ کی گئی ہے کہ حشید کی تصنیم کے ساتھ شادی ہو رہی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے حشید کی شادی ہو چکی ہوئی ہے رتبہ کے ساتھ وہ رتبہ کے ساتھ ہی رہے گا تصنیم کی شادی کہیں اور ہو چکی ہے اور وہ شادی حشید نے کروائی ہے اور جب یہ سب کچھ رتبہ کو پتہ چلے گا تو وہ دونوں بہت ہوش ہوں گے حشید بھر رتبہ کی ہیپی اینڈنگ ہوگی اور یہاں پر ڈراما سیلیل تیرے عشق نام کی آخری قسط ختم ہو جائے گی اور پھر سب ہر سے خوشی رہنے لگیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ